دو پھل ایسے ہیں جس کو اگر عورت کھا لیں ستر سال تک اٹھارہ سال جیسی جوان نظر آئے گی لیچی کا پھل اور خربوزہ تین سبزیاں ایسی ہیں جن کو کھانے سے اسی سال کا بوڑا بھی اٹھارہ سال جیسا جوان نظر آئے گا قدو، بینگن اور گو بھی سبر کامل ایمان کی دلیل ہے سبر کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے رات کو سوتے وقت سر کے نیچے گندم کے دانے رکھ کر سونے سے میں اضافہ ہوتا ہے حاملہ عورت اگر ناشتے میں سالن استعمال کرے تو اس کا بچہ تیز پیدا ہوگا روٹی کھانے سے کوئی بھی بیماری اب کے نزدیک نہیں آئے گی چکور کے انڈے کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے بکرے کا گوشت کھانے سے بڑا شخص بھی جوان نظر آتا ہے کفر کا وہ دو غلاپن جو انسان سوچتا تو دوسرے کا برا ہے مگر حقیقت میں وہ اپنے ساتھ برا کر رہا ہوتا ہے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں دو قطرے کلونجی کے تیل رات کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے سانس کی نالی بغلم سے صاف ہو جاتی ہے کچھی گاجروں کا عرق دودھ میں ملا کر پینے سے چہرے کا پیلاپن ختم ہو جاتا ہے حضرت امام جفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس شخص کے ہاں اولاد نہ ہو وہ انڈے کھائے باکسرت کھائے ایلال چکندر کھانے سے بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے خجوریں کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے وقت آپ کا اچھا ہے تو سونا بنا لو چاہو تو سونے میں گزار دو پیشاب میں جلن ہو تو کچھا پیاز پیشاب آنے سے پہلے کھالو پیشاب ٹھیک آنا شروع ہوگی ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھانے سے انسان ہمیشہ شوگر سے محفوظ رہتا ہے زیادہ گرم کھانا میدے کو حضم کرنے میں مشکل ہوتی ہے بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے پہنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے بخشش پہ آتا ہے جب امت کے گناہوں کو تحفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر ماہ تین روز صبح کے وقت شہد چاک لیا کریں وہ کسی بڑی افتہ بیماری سے دو چار نہ ہوگا جلد دولت مند ہونا چاہتے ہو تو بیوی کے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کا ناخن کارٹ کر اپنے ناخن کے اندر دبا کر سو جاؤ پھر دولت کو آتا دیکھو دو چیزیں طاقت بابڑھاتی ہیں مکھن اور لہسن دو چیزیں بھوک بابڑھاتی ہیں بھرا پیٹ اور گوشت چلتے ہوئے روٹی کھانے سے تمہارا میدہ سکڑ جائے گا دودھ پی کر مچھلی کھانے سے جلد پھٹ جاتی ہے تین چیزیں گناہ کی بنیاد ہیں تکبر ابلیس کو شیطان بنایا حرس آدم کو جنت سے نکالا حسد کی وجہ سے بھائی نے بھائی کو قتل کیا گندم کا دانا دو حصوں میں تقسیم ہونا ہمیں سبق دیتا کہ جو رزق تمہارے رب نے تمہارے پاس پہنچایا اس میں دوسروں کا حصہ بھی ہے نوجوان عورت کی مت مارنی ہے تو یہ نسخہ استعمال کردار چینی اور نیم گرم دودھ کا استعمال کیا جائے تو مردانہ ٹائمنگ میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے آج کا انسان پریشان ہے کیونکہ اس کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے سوائے نماز پہنے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گوشت کھانے سے جسم پر گوشت بڑھتا ہے جو شخص چالیس دن تک گوشت نہ کھائے وہ بد اخلاق ہو جاتا ہے کلونجی وزن کم کرنے میں آپ کی مدد کرتی ہے خاص طور پر فرب خاتین کلونجی سے بہت فائدہ علفاتے سکتی ہیں کلونجی کے پانچ دانے نہار من کھانے سے فالتو چکنائی کم ہو جاتی ہے کلونجی میں صحت اور توانائی کے خزانے پوشیدہ ہیں چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہے صرف انسان ہے جن کا کوئی نام البدل نہیں ہوتا وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے ملتاب چکنائی ہیں ملتاب چکنائی انسان ہے چکنائی نے ٹھے سکتی ہیں